الحمدللہ وقفا و السلام علی عبادہ الذین استفعام ماباد حاضرین اکرام محترم وزرگو اور دوستو یہ بات کہ حالات کے تقاضے کی مطابق کچھ فیصلے کیے جائیں اس کے لئے دلیل ہمارے پاس موجود ہے شریعت کے اندر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث موجود ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ کہ بیماری لگتی نہیں ہے یہ بھی فرمایا اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فرم مر المجزوم کما تفرم مر الاسد بھاگو مجزوم سے جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو اور ایک شخص آیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ رسول اللہ میں ایک گھر میں منتقل ہوا اور وہاں رہنے لگا تو وہاں گھر میں پہنچنے کے بعد میرا مال بھی کم ہوتا گیا اور میرے خاندان کے افراد بھی کم ہوتے گئے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروحہ ضمیمتن وہ مضموم ہے مضموم ہونے کے حالت میں اس کو ترک کر دو وہ گھر تمہارے لئے مناسب نہیں ہے تو ایک طرف حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ اور دوسری طرف یہ کہ آپ نے فرمایا فر من المجزوم کما تفر من الاسد تو انہا احادیث سے حضرات محدثین اکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا عدوہ جو فرمایا وہ اپنے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتے تو ہم کسی چیز کو مؤثر حقیقی نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہی پر ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے وہی سب کچھ کرتا ہے ہاں سد باپ کے طور پر اپنے عقیدے کی حفاظت کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہیں ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ فلا بات کی وجہ سے فلا شخص کی وجہ سے فلا حالت کی وجہ سے یہ ہو گیا تو اس بنا پر فرمایا فر من المجزوم کما تفر من الاسد کہیں ہمارا عقیدہ نہ ہو جائے کہ مجزوم سے ملنے کی وجہ سے مجھے یہ بیماری آگئی مجزوم سے ملنے کی وجہ سے مجھے بیماری آگئی اگر نہ ملتا تو پھر مجھے بیماری نہ آتی تو کہیں یہ عقیدہ پیدا نہ ہو جائے تو اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقیدے کی صحت کو بقا کے لئے فرمایا کہ مجزوم سے تم بھاگ جاؤ مجزوم کے ساتھ نہ ملو تو یہی حالت ہے آج کل کہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں اس سے ہم سرے مو نہیں ہٹیں گے اس عقیدے میں ذرا برابر کوئی لغزش اور کوئی ڈگمگاہت نہیں آئے گی لیکن اپنے عقیدے کی حفاظت کے لئے اگر ہم اس سے بھاگتے ہیں ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ کرونا ویرس ہم کو نہ لگے ہم اس میں مبتلا نہ ہو تو اس کے لئے اسباب اختیار کرنے کی اجازت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے تو اس لئے اسباب کے طور پر اگر ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم زیادہ جمع نہ ہو اور مسجد میں کثیر تعداد میں اگر اگر ہم جائیں گے تو ممکن ہے کہ ہم کو وہ بیماری لگ جائے لیکن ہمارا عقیدے کے خلاف نہیں ہے ہمارے عقیدے اور ایمان کے خلاف نہیں ہے احتیاط کے طور پر صد باپ کے طور پر اگر ہم مسجد میں کم تعداد میں جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا فِرَّمِنَ الْمَجْزُو تو اس بنا پر ہم ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو وقت شروع ہو جاتا ہے تو ازان مسجد میں دی جائے گی اور دھیمی آواز سے ازان کہی جائے گی مئیک میں ازان دی جائے گی اور دھیمی آواز سے ازان دی جائے گی لیکن دھیمی آواز سے ازان دینا اس کی پابندی اس وقت ہوگی جبکہ ہم مسجد کے ذمہ داروں سے بار بار کہیں کہ آپ اپنے موزین کو بار بار یہ تاقید کرتے رہیں کہ دھیمی آواز سے ازان کہیں تو ذمہ داروں سے کہا جائے مسجد کے ذمہ داروں سے کہا جائے کہ بار بار موزین کو نماز کا وقت ہے جب آ جائے ازان کا وقت ہے جب آ جائے تو صدر ہو سیکریٹی ہو کوئی ممبر ہو موزین کو تاقید کرتے رہے کہ مئیک میں ازان دے لیکن دھیمی آواز سے آزان دیں ہم نے اس سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ دھیمی آواز سے ویلیوم کم رکھ کر آزان دیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوا یہ اس لیے کہ وہ اسی چھوڑ دیا گیا کوئی کہنے والا ان کو یاد دینالے والا نہیں تھا تو اس بنا پر مسجد کے ذمہ دار اگر کہتے ہیں تو کہیں اور آزان کے بعد یہ بھی اعلان کر دیں کہ اے لوگو آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں مسجد میں آنے کی فکر نہ کریں مسجد میں آنے کی فکر نہ کریں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں بلکہ مسجد کے جو معزن ہیں امام ہیں اور مسجد کا جو عملہ ہے وہ وہاں مسجد میں نماز پڑھ لیں اور یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ ایک مرتبہ بارش زیادہ ہو گئی تھی کیچر زیادہ تھا آزان ہوئی لیکن مسجد میں آنا مشکل تھا کیچر میں فسیں گے فس لیں گے گریں گے تکلیف ہوگی تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کو فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو تو وہ جو گرتا آدمی تو وہ انفرادی نقصان ہوتا تھا اس کو وہ گرنے والے کو نقصان ہوتا مار لگتا گھسیرہ لگتا یا تکلیف ہوتی تو اس کا انفرادی نقصان تھا لیکن آج کل کا جو ماحول ہے اور پھر یہ کرولا کرونا ویرس ہے یہ اجتماعی ہے ایک آدمی کی وجہ سے کئی لوگوں کو نقصان ہونے کا امکان ہے تو اس کی بنا پر اگر ہم استدلال کرتے ہیں اس کی وجہ سے استدلال کر کے یہ اعلان کرتے ہیں تو یہ اعلان کیا جا سکتا ہے شرعی طور پر ہمارے لئے بلیل موجود ہے کہ آپ نے ایک انفرادی نقصان کے لئے اعلان فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو اور پھر یہ جو نقصان ہے کرونا ویرس کا یہ اجتماعی نقصان ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے کئی آدمیوں کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے تو اگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں اس کی بنا پر تاکہ اس کا صد باب ہو جائے دوسروں کو زیادہ تکلیف نہ ہو اجتماعی نقصان نہ ہو تو اگر ہم یہ اعلان کرتے ہیں تو یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے یہ خوف اور ڈر کی بات نہیں ہے کہ ڈر کی وجہ سے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں نہیں بلکہ ایک دلیل موجود ہے شرعی تو اس کی وجہ سے ہم اعلان کر رہے ہیں تاکہ اجتماعی نقصان نہ ہونے پائے تو ایک آدمی سے ایک زیادہ لوگ آتے ہیں تو پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ نقصان زیادہ ہوتا ہے تو از بنا پر اگر ہم اعلان کرتے ہیں تم لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو تو اس کی گنگائش ہے تو اس لیے نماز آزان دی جائے لیکن دھیمی آواز سے آزان دی جائے بغیر مائک کے دینا ایسا نہیں ہے بلکہ مائک ہی میں آزان دی جائے لیکن دھیمی آواز سے آزان دی جائے اور پھر نماز جماعت کے ساتھ ہو مسجد میں لیکن جماعت امام اور مورد موزن اور دوسرے جو عملہ ہے اور اس میں کام کرنا والے جو ہیں وہ نماز پڑھ لیں اور لوگ سب اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں تو ایسی صورت میں یہ دوسرے استعمائی نقصان بھی نہیں ہوگا اور پھر حکومت کے خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی حکومت کے خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی اس بنا پر ہم اعلان کرتے ہیں تمام علماء کرام کے ساتھ مل کر کہ اس طریقے سے اگر اعلان ہوگا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوگا شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس لئے اس پر اس پر بابندی کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن یہ جو اعلان ہے وہ ہمیشہ کے لئے اعلان نہیں ہے کہ اس کے بعد آزان ایسی دی جائے گی دھیمی آواز سے اور کبھی اس کے بعد مسجد میں آنا نہیں ہے نہیں بلکہ یک تیس مارچ تک جو حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے اس وقت تک ایسا کیا جائے گا اس وقت تک ایسا کیا جائے گا کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں اور پھر مسجد سے ایسا یہ اعلان ہوگا تو اس کی پابندی کر لیں گے پھر یک تیس مارچ کے بعد دیکھا جائے گا جو اگر خدا کرے کہ اس کے بعد یہ خانون نکل جائے اور پھر اللہ رب العزت اس مرض کو دفاع فرما دے اور ختم فرما دے اور اس قسم کے اعلان کی ضرورت اور ہم پر جو مرض کا خوف تاری ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اس مرض سے اور پورے دنیا کے اندر سے اللہ رب العزت اس مرض کو ختم فرما دے اور خصوصا ہمارے ملک سے جل سے جل اس مرض کو ختم فرما دے کوئی اس کسی کو کوئی خوف نہ ہو دعا کرتے رہیں استغفار کرتے رہیں اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں ضرور اللہ رب العزت ہماری دعاوں کو قبول کرے گا اور اس نقصان سے ہماری حفاظت فرمائے گا 31 مارس تک یہ اعلان ہے